بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر اللہ کے نام کی نیاز کو حلال کرنے کی کوشش کرنا جب مولوی صاحب کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن میں چار جگہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی بھی نظر و نیاز کو حرام کیا گیا ہے اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بقرآید کا بقرآ اور گائے بھی حرام ہو گئی کیونکہ پوچھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بقرآ اکرم صاحب کا ہے اور یہ گائے قاسم صاحب کی ہے تو اب بقرآید کا گوشت بھی نہ کھایا کرو کیونکہ یہ تو سارا حرام ہے دیکھیں فرقوں کے مولویوں اور مفتیوں کا کام ہی لوگوں کو اللہ کے نازل کردہ قانون کے خلاف کرنا ہے سورة البقرآ آیت نمبر ایک سو تیہتر میں مالک کی کہنات اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیت تودم ولحم الکنزیر ولحم الکنزیر وما اہل به لغیر اللہ اس نے حرام کیا تمبر مردار بہتا ہوا خون سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے منصوب کر دی گئی ہو فرمایا وما اہلہ به لغیر اللہ یعنی ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے منصوب کر دی گئی ہو وہ حرام ہے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ چیز حرام ہے جو کسی کی ملکیت ہو بلکہ فرمایا گیا کہ منصوب کر دی گئی ہو یعنی کوئی کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کرے جیسا کہ بخاری کتاب الحقیقہ میں آتا ہے کہ فراع اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جو مشرقین اپنے تواغید کے نام پر زبا کیا کرتے تھے اور عاتیرہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو رجب میں کی جائے اسی طرح اسلام سے پہلے عقر یعنی قبروں پر جانوروں کا زبا کرنا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں عقر نہیں ہے عبد الرزاق نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا بکری زبا کیا کرتے تھے اس کا نام عقر ہے سنن ابی دعود کتاب الجنائز تو واضح ہوا کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کو حاجت رواہ مشکر کو شاہ اولاد دینے والا بگڑیاں بنانے والا وغیرہ سمجھ کر اس کے نام پر زبا کیا یا ان کے یوم ولادت یا یوم وفات پر زبا کرنا یا ان کی قبر پر جا کر زبا کر دینا ان کے نام کی کوئی چیز دے دینا ان کی قبروں پر چڑھاوے چڑھانا یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز میں آتا ہے دیکھیں مولوی صاحب اللہ کے حرام کردہ کو جھوٹ بول کر لفاظیوں کے ذریعے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ غیر اللہ کی نام کی نظر و نیاز پر انہیں تر سے تر کھانے کو ملتا ہے فلان کا وکرا ہو یا فلان کی گائے اور فلان کی کوئی چیز ہو تو وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے کوئی دوسرا اسے اس طرف منصوب نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی